بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ سب کا رمضان المبارک بھی اچھے سے گزر رہا ہوگا تو دوستو آج کی جو ویڈیو جیسا کہ آپ سب نے ٹائٹل میں دیکھا ہوگا اتقاف کے بارے میں ہے آخری اشرہ بہت قریب آج رکھا ہے تو امید کرتی ہوں کہ میری اس ویڈیو سے آپ لوگ بہت مستفید ہو سکتے ہیں یہ آخری اشرے میں انسان کو اللہ کی چوکٹ پہ جا کر بیٹھ جانا چاہیے اپنے معمولات کو توڑیں کیونکہ یہ ہمارے روز کے معمولات بھی ہمارے لیے غفلت بن جاتے ہیں صبح سے لے کر رات تک ہمارے جو بھی روٹین ہے اس سائیکل کو توڑنا چاہیے جیسے روز پانچ بار دن میں ہم نماز کے لیے اپنے روٹین کو توڑتے ہیں چونکہ یہ نو دس دن سال میں ایک بار آتے ہیں اس لیے ہمیں ان دنوں اپنی روٹین سے ہٹ کر اللہ کا بن کر رہنا چاہیے اتقاف کی حالت میں ذکر اور سجود میں پڑے رہنا چاہیے لیکن اتقاف ایسا نہ ہو کہ دل کیا تو توڑا گھر سے نکل کر مسجد میں بیٹھ گئے اور وہاں گپے شروع کرتے ہیں دوستوں کے ساتھ یا اور لوگوں کے ساتھ ان دنوں کی عبادت بہت بڑی عبادت ہے لیکن اس میں لو اللہ سے لگانی ہے لوگوں سے نہیں یہ اتقاف حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا تھا چالیس دن کا پھر ان کو تورات ملی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی چالیس دنوں کا روزہ اور اتقاف کیا تھا تب انجیل ملی یہی اتقاف جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر رہے تھے غارِ حرہ میں تب قرآنِ پاک ملا یہ تو اس کا ایک اکس اس کی ایک جھلک ہونی چاہیے ہر شخص اپنی مرضی کے مطابق اپنا ایک ٹائم ٹیبل بنا سکتا ہے لیکن شروعات اچھے سے کرنی چاہیے اور سہولت کے لیے چند باتیں ہیں جو مفید ہو سکتی ہیں کیونکہ جو بھی کام پلاننگ کے ساتھ کیا جائے اس کا جرس سواب اور بھی بڑھ جاتا ہے اور انسان کا وقت بھی بہتر طور پر استعمال ہوتا ہے جیسے کہ دن کا آغاز صبح اٹھتے ہی ہوتا ہے اور اتقاف میں اگر آپ رات کے تیسرے پہر اٹھ جائیں اور اللہ پاک کے حضور مناجات کریں دعائیں مانگیں ذکر و اسکار کریں نوافل پڑیں تو وہ وقت عبادت کے لیے نہایت بہترین ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتے تو ہمارا رب آسمان دنیا پر اترتا ہے اور فرماتا ہے کون مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کروں کوئی ہے جو مجھ سے مانگی اور میں اس کو دوں اور ویسے بھی صبح سہری کے وقت استغفار کرنا اللہ کے مقرب بندوں کا شیوہ ہے اتقاف میں کھانے پینے کی کوئی ممانیت نہیں ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سہری کھاؤ کیونکہ سہری کھانے میں برکت ہے اس کے بعد نماز فجر کا وقت آتا ہے اگر خواتین گھر میں عبادت کر رہی ہوں تو ان کے لیے خاص طور پر فجر کی نماز میں لمبی نماز پڑھنا زیادہ مفید ہے اس پر بخاری کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کی نماز سے اس وقت فارغ ہوتے جب ہم میں سے کوئی اپنے پاس بیٹھنے والے کو پہچان لیتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساٹھ آیتوں سے لے کر سو آیتوں تک پڑھتے تھے اسے پتہ چلتا ہے کہ ایک تو فجر کی نماز ذرا جلدی شروع کر لینی چاہیے دوسرا یہ کہ وہ تمام نمازوں سے زیادہ لمبی نماز ہونی چاہیے جس میں ساٹھ سے سو آیتیں دھبانی آنی چاہیے اور یہ تب ہی ہو سکتا ہے جب آپ کو بورا قرآن پاک یاد ہو تب ہی سنت پہ عمل ہو سکتا ہے نماز فجر کے بعد صبح و شام کے اسکار مسنون اسکار پڑھنے چاہیے اور ایسے لوگ جو ذکر کر رہے ہوں ان کے پاس بیٹھنے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسند فرمایا ہے اور جس کی محفل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھنا پسند کریں پھر اس کی شان کیا ہو سکتی ہے اس اسکار کے علاوہ آپ قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں سورہ بنی اسرائیل میں اللہ پاک فرماتے ہیں بے شک صبح کا قرآن حاضر کیا جاتا ہے یعنی اس وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں پھر جب آپ تلاوت نماز ذکر سے فارغ ہو کر طلوع آفتاب کا انتظار کریں اور ذکر کرتے رہیں یہاں تک کہ اشراع کا وقت ہو جائے تو بھی ادا کر لیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس انسان نے فجر کی نماز پڑھ ہی پھر سورش طلوع ہونے تک بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا رہا اور پھر دو رکعہ نماز ادا کی یعنی اشراع کی نماز اسے ایک حج اور ایک عمرہ کی سواب میں لے گا اس کے بعد اگر کچھ سستی یا تھکاوت فیل ہو رہے ہو تو بہتر ہے کچھ دیر آرام کر لیں آپ لیٹ کر بھی ذکر ازکار کر سکتے ہیں اور سو بھی سکتے ہیں پھر آرام کے بعد نئی کتابوں کا مطالعہ قرآن پاک کی تفسیر پڑھنا اور اگر پڑھنا سکے تو کیسے لگا کے سننا اور دینی کتب پڑھ سکتے ہیں اور دینی مسائل کا مطالعہ کر سکتے ہیں زہر کی نماز کے بعد آپ کچھ دیر کلولہ کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں آپ کو تحجد میں جاگنے میں آسانی ہو سکتے ہیں کلولہ کے بعد قرآن پاک کی کچھ صورتیں حفظ کر سکتے ہیں اثر کی نماز بھی اچھی طرح ادا کریں اثر کی نماز تکبیر سے نہ پڑھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دھوب کہ پیلا پڑھنے پر اثر کی نماز پڑھنے والوں کو منافق قرار دیا ہے قرآن پاک میں بھی اس نماز کی حفاظت کا ذکر کیا گیا ہے اثر سے لے کر مغرب تک کہ وقت میں آپ تسبیحات کر سکتے ہیں اور اس وقت بھی ذکر کرنا نہایت پسندید آئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا چار غلام آزاد کرنے سے زیادہ پسند ہے جو اثر سے مغرب کے درمیان اللہ کا ذکر کریں افتاری میں کوشش کریں کہ آپ ہلکا کھانا رکھیں کیونکہ افتاری کے وقت اگر آپ بہت زیادہ کھا پی لیتے ہیں تو آئندہ کی عبادت میں مشکل ہو جاتی ہے مغرب کے بعد آپ کھانے کا احتمام کر لیں اور کچھ دعائیں بھی پڑھ سکتے ہیں پھر عشاء کے بعد ترابی کی نماز کا کچھ یوں ذکر ہے کہ حضرت عائشہ وزی اللہ تعالیٰ عنہو فرماتی ہیں کہ مت پوچھو ان کے حسن کے بارے میں اور ان کے کتنی لمبی رکاتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا کرتے تھے اور کتنے خوبصورت طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو ادا کرتے تھے صرف گنتی پوری کرنے کی کوشش نہ کریں بلکہ سنت پہ عمل کرتے ہوئے طویل قیام اور لمبی سجدوں کی عادت ڈالیں کیونکہ اسی میں تراوی کی اصل خوبصورتی ہے اور اس کے بعد ذکر ازکار کر لیں اور پھر رات کے آخری تہائی حصے سے پہلے تھوڑا سو جائیں